السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محبوظ رکھیں جو نمازی حضرات ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اور وہ خود بھی عمل کرتے ہوں گے جب نمازی حضرات نماز پڑھتے ہیں تو جب قائدے میں بیٹھتے ہیں چاہے وہ قائدے اولہ ہوں چاہے قائدے اخیرہ ہوں دو رکعات کے بعد بیٹھیں یا تین اور چار رکعات والی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعات کے بعد بیٹھیں جب قائدے میں بیٹھتے ہیں تو پھر اتحیات جس کو تشاہد کہا جاتا ہے تشاہد پڑھتے ہیں تو تشاہد پڑھتے ہوئے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو نمازی حضرات یوں اپنی انگلی اٹھاتے ہیں آج اسی انگلی اٹھانے کے بارے میں اور اس انگلی اٹھانے کے طریقے سے متعلق ہم چار باتیں آپ کی خدمت محرض کرنے والی ہیں سب سے پہلی بات تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تشاہد میں انگلی اٹھاتے کیوں ہیں اور دوسری بات یہ بتائیں گے کہ تشاہد میں انگلی کب اٹھانی چاہیے اور کب گرانی چاہیے اور تیسری بات یہ بتائیں گے کہ انگلی کس طرح اٹھانی چاہیے اور چوتھی بات ایک بار انگلی اٹھانی چاہیے یا یوں یوں بار بار کرتے رہنا چاہیے یہ چاروں باتیں ہر نمازی کی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو ضرورت کی اور اس تعلق سے اس کو اتنی موٹی موٹی معلومات اور بیسک جانکاری ہونا ضروری ہے آئیے سب سے پہلی بات ہم سمجھتے ہیں کہ تشاہود میں انگلی کیوں اٹھاتے ہیں کیوں اٹھاتے ہیں اس سے پہلے یہ سمجھئے کہاں اٹھاتے ہیں پر یہاں ہم انگلی اٹھاتے ہیں اور یہاں ان الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ جو ہم گواہی دے رہی ہیں اپنی زبان میں اور عربی میں اس کو ہم پڑھ رہی ہیں اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے انگلی سے اشارہ بھی کرتے ہیں میری انگلی بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ تعالی کی بہدانیت اور اللہ تعالی کی ایک ہونے کی جانب اشارہ کرنے کے لیے اس وقت یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے یہ بات ہماری کلیر ہو گئی کہ تشاہود میں ہم انگلی کیوں اٹھاتے ہیں تشاہود میں انگلی اللہ تعالی کی بہدانیت اس کے تنہے تنہا اور اس کے معبود ہونے کی جانب گواہی دینے کے لیے انگلی سے اشارہ کرنے کے لیے اس وقت یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے دوسرا سوال ہے کہ انگلی کب اٹھانی چاہیے اور کب گرانی چاہیے انگلی اشہد اللہ لا الہ پر اٹھانی چاہیے لا الہ پر اٹھانی چاہیے اور الا اللہ پر گرا دینی چاہیے جب آپ اشہد پڑھ لیں گے اللہ الہ پڑھیں گے تو وہاں اٹھائیں اور الا اللہ جو اس کے بعد آتا ہے وہاں گرا دیں یہ اس کا سنت طریقہ ہے اب یہ تیسری بات یہ ہے کہ انگلی کس طرح اٹھانی چاہیے کوئی یوں کر رہا ہے اور کسی نے حلقہ بھی نہیں بنا کوئی یوں ہی کر رہے ہوئے ہیں اس کی شکل یہ اور کوئی کسی طریقے پر کر رہا ہے مختلف طریقے پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں انگلی اٹھانے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے اس تشاہود کے موقع پر انگلی اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حلقہ بنائیں گے پہلے انگلیوں کا حلقہ کیسے بنے گا یہ ہمارا انگوٹہ اور جو بڑی والی بیچ کی انگلی ہے وہ دونوں ٹچ کریں گے ایسے اور یہ باقی اس کے برابر میں یہ دونوں جو چھوٹی انگلی ہیں ان دونوں انگلیوں کو ان کے برابر میں رکھیں گے ایسے رکھیں گے یہ یوں رکھیں گے یوں رہے گا پھر جب ہم لا الہ پڑھیں گے تو یہ اٹھا دیں گے اور اللہ پر گرا دیں گے اور یہ حلقہ ہمارا اخیر نماز تک ایسے ہی بنا رہے گا یہ جو حلقہ ہے یہ اخیر نماز تک ایسے ہی بنا رہے گا ہم جب تک نماز مکمل نہیں کر لیں گے ان انگلیوں کو سیدھا نہیں کریں گے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ پر یہ ہماری انگلی نیچے گری اور پھر ہم نے ہاتھ کو سیدھا کر لیا یہ خلاف سنت ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ انگلی اٹھانے کے لئے حلقہ یہ والا بنا لیا ہے تو پھر اب اس حلقے کو نماز کے اینڈ تک نماز کے اخیر تک ایسے ہی رکھنا ہے جب نماز مکمل ہو جائے گی پھر یہ حلقہ بھی ختم ہو جائے گا اور پھر ہم ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کے پابند بھی نہیں رہیں گے یہ مکمل سنت طریقہ ہے اسی طرح حلقہ بنا کر کے انگلی اٹھانی چاہئے بہت سارے لوگ جو یہ انگلی ہاتھ کھلی رکھتے ہیں اور یوں ہی اٹھا دیتے ہیں وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے چوتھی بات یہ تھی کہ ایک بار انگلی اٹھانی ہے یا بار بار اٹھانی ہے آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بار بار یوں کرتے رہتے ہیں انگلی ہلاتے رہتے ہیں بار بار یوں اوپر کو بار بار کرتے رہتے ہیں یاد رکھیں یہ خلاف سنت طریقہ ہے نماز میں اس طریقے پر کرنے سے سکون اور اتمنان بھی غارت ہو جاتا ہے نماز کا خشو خضو بھی ضائع ہو جاتا ہے اس لئے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ حلقہ بنا کر کے ایک مرتبہ یوں اٹھائیں گے اور اللہ پر گرا دیں گے اور بس پھر یہ انگلی اپنی جگہ پر رکھے رہے گی بار بار اس کو یوں حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے بار بار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تشاہد کا اور شہادت کا موقع تھا وہاں ایک بار آپ نے اپنی انگلی کے ذریعے سے شہادت اور گواہی دے دی اللہ کے ایک ہونے کی وہاں وہ موقع بھی چلا گیا لہذا اب اس کو بار بار ہلانے کی ضرورت بھی نہیں رہی دوستو یہ چار باتیں ضروری اس انگلی کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اب آپ اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھئے پانچ سات لوگوں تک شیئر کیجئے دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ